بسم اللہ الرحمن الرحیم عجرت کے تیسرے سال کے دوران جو واقعات رونبہ ہوئے ان میں غزوہ احد قابلے ذکر ہے یہ جنگ باہ شوال میں وقو پذیر ہوئی اور یہ جنگ خاص اہمیت اور عظمت کی حامل ہے جنگ بدر میں ننگ آور شکست کھانے کے بعد قریش نے اندازہ لگا لیا کہ رسول خدا کے ساتھ جو ان کی جنگ چلی آ رہی ہے اس نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے اور یہ ایک نئے محرلے میں داخل ہو گئی ہے چنانچہ دوسرے محرلے پر جب انہوں نے نو عمر اسلامی حکومت کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تو اس کے لئے انہوں نے وسیع پیمانے پر تیاری کی تاکہ اس طریقے سے اولاً ان مقتولین کا مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور دوسرے یہ کہ چونکہ مسلمانوں نے مکہ اور شام کے درمیان واقع جس تجارتی شہرہ کی ناکہ بندی کر دی تھی اسے مسلمانوں کے چنگل سے ازاد کرا کر اپنی اقتصادی مشکلات کا حل نکالیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی حکمیت اور بالا دستی کو بحال کر لیں جو زمانے کی انقلاب کے تحت ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور اس کی ساکھ کو اپنے لوگوں اور اطراف و جانب کے قبائل پر قیم کر سکیں اس کے علاوہ قابل اشراف جیسے یہودیوں کی تگو دو بھی اس جنگ کے شولوں کو ہوا دینے میں مؤثر اور کامیاب ثابت ہوئی تو یہ سارے اس جنگ کے محرکات تھے جس کی وجہ سے یہ جنگ وقو پذیر ہوئی جنگ بدر کے بعد سردارن مشرقین دارالندوہ میں جمع ہوئے جہاں انہوں نے متفقہ طور پر یہ تیہ کیا کہ لشکر کس طریقے سے روانہ کیا جائے اور مخارج جنگ اسلح کی فرامی کا کیا پندوبست کیا جائے بلاخر بہت زیادہ کوشش کے بعد تین ہزار سپائیوں پر مشتمل ایسا لشکر تیار کیا گیا جس میں سات سو زرہ پوش اور باقی پیدل سپائی شامل تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے دو سو گھوڑے اور تین سو اونٹ بھی جمع کر لیے سپاہ میں جوش اور ولولا پیدا کرنے کے لیے پندرہ عورتیں بھی ساتھ ہو گئیں چنانچہ اس سازو سامان کے ساتھ یہ لشکر مدینہ کی جانب روانہ ہوا رسول خدا کے چچا حضرت عباس جو مکہ میں قیام پذیر تھے انہوں نے رسول اللہ کو قریش کی سازے سے مطلع کیا دشمن کی طاقت اور حیثیت کا اندازہ لگانے اور اس سے متعلق مزید اطلاعات حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ نے اہل نظر مہاجرین اور انسار کو اکٹھا کیا اور انہیں پوری کیفیت سمجھا کر اس مسئلے پر غور کیا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے کیا دشمن کا مقابلہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے یا باہر رہ کر شہر میں محسور رہ کر عورتوں اور بچوں کی مدد حاصل کی جائے اور فصیل شہر کو دفاع کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے ایک یہ رائے تھی اور دوسرا مشورہ یہ تھا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے مومر اور منافق لوگ پہلے نظریے سے متفق تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مدینہ شہر کے اندر ہی فصیل شہر کو دفاع کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور عورتوں اور بچوں کی مدد حاصل کرنے چاہیے جبکہ نوزوانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ دوسرے نظریے کے حامی تھے اور ان پر ان کا سخت اسرار تھا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے رسول خدا نے دونوں کے نظریات اور استدلال سننے کے بعد دوسرے نظریے کو پسند فرمایا اور فیصلہ کیا کہ دشمن کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کر کیا جائے گا چھے شوال کو آپ نے نماز جمعہ کی امامت فرمائی فریضہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اصحاب کو صبر اور استقامت اور پائیداری کی تلقین فرمائی اور ایک ہزار افراد پر مشتمل لشکر جس میں سو سپائی زرہ پوچھتے آپ نے فوج کا عالم حضرت علی کو دیا اور جہاد کی خاطر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے جب یہ لشکر اسلامی شوات کی حدود میں پہنچا تو منافقین کا سردار عبداللہ ابن عبی اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ یہ بہانہ منا کر الہدہ ہو گیا کہ رسول خدا نے جوانوں کے اس نظریے کو اس کے مشورے پر ترجیح دیئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس مدینہ آ گیا اس منافق کی روکردانی کے پس پشت دراصل یہ محرک کار فرما تھا کہ جنگ جیسے حساس اور نازک موقع پر پیغمبر خدا کی ہمراہی کو ترک کر کے آپ کی قیادت کو کمزور کر دیں تاکہ سپاہ اسلام کی صفوں میں تزلزل اور اختلاف پیدا ہو جائے اسی تفرقہ انگیز حرکت کے بعد قبیلہ خزرج کے دو حصوں میں سے بنی سلیمہ کے دو حصے اور قبیلہ آئس کے گروہ بنی حارس کے لوگ بھی اپنی ثابت قدمی میں متزلزل ہونے لگے اور واپس جانا جاتے ہی تھے کہ خدا کی مدد اور دوسرے مسلمانوں کی ثابت قدمی نے ان کے ارادے کو مضبوط کر دیا اور اس طرح منافقین کی بزدلانہ سازش ناکام ہو گئی چنانچہ قرآن مجید نے بھی سورہ آل عمران میں اس مسئلے کی جانب اشارہ کیا ہے یاد کرو جب تم دو گروہ بزدلی پر آمادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ہفتے کے دن سات شوال تین اجری کو عود کے دامن میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل آگئے اگرچہ کوہ عود لشکر اسلام کی پشت پر تھا مگر اس کے باوجود رسول خدا نے عبداللہ بن جبیر کے زیر فرمان پچاس کماندانوں کو درہ اینین کے دہانے پر اس مقصد کے تحت مقرر کر دیا تھا کہ دشمن کو درے کے راستے سے میدان کارزار میں نہ آنے دیں یہ درہ اس پوری جنگ کے دوران انتہائی اہمیت کا حمل تھا اور اس کی اہمیت کو سمجھ سے ہوئے رسول اللہ نے یہاں پر عبداللہ بن جبیر کو پچاس کماندانوں کے ساتھ یہاں پر مقرر کیا جنگ آغاز دشمن کے سپاہی ابو آمر کی تیر اندازی سے ہوا اسی کے بعد جنگ کی نوبت آئی اس مرحلے میں مشرقین نوجامباز اور پرچمدار چند دیگر افراد کے ساتھ میدان کارزار میں اترے اور سب کے سب حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوئے دوسرے مرحلے پر دشمن کا پورا ریلہ مسلمانوں کی اس سپاہ کے اوپر حملہ آور ہوا جس پر قریش نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی اس مرتبہ عورتیں اشعار اور نغمہ و سرور کے ذریعے مردوں کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ترغیب دلا رہی تھی تاکہ اس ننگی داک کو جو جنگ بدل میں ان کے دامن پر لگا تھا مٹا سکیں لیکن مجہدین اسلام کی بہادرانہ استقامت اور پائداری اور دشمنوں کی صفوں پر ہر جانب سے حملہ آوری اور خاص طور پر امیر المومنین حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ کی سرشکن پیدر پر زربوں کے باعث مشرقین کی سپاہ میں مقابلے کی تاب نہ رہی اور اس نے اپنی آفیت فرار ہی میں سمجھی جب مشرقین فرار کرنے لگے تو مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے چنانچہ وہ مال غلیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اگرچہ رسول اکرم کی سخت تعقید تھی کہ جن سپائیوں کو درائے انین کے پہرداروں پر مقرر کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے ہرگز غافل نہ ہوں مگر رسول اللہ کی تعقید اور فرماداروں کی سخت کوشش کے باوجود دس افراد کے علاوہ وہ تمام سپائی جو اس درائے کی نگرانی پر معمور تھے اپنی پہرداری کو چھوڑ کر مال غلیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے خالد بن ولی دشمن کی سوار فوج کا فرما روا تھا فن جنگ کی روح سے درائے انین کی کیا ہے میت ہے وہ بھی اس سے باکھوبی واقف تھا اس نے کتنی مرتبہ یہ کوشش کی تھی کہ یہ سپاہ اسلام کی گر چکر لگائے لیکن مسلمان تیر اندازوں نے اسے ہر مرتبہ پسپا کر دیا اس نے جب مسلمانوں کو مال غلیمت جمع کرتے دیکھا تو جلدی کے ساتھ کوئی آدھ کا چکر لگایا اور ان باقی سپائیوں کو قتل کر دیا جو وہاں موجود تھے جب درے کی پاسبانی کے لیے کوئی سپائی نہ رہا تو وہ وہاں سے اتر کر نیچے آیا اور ان سپائیوں پر جو مال غلیمت سمیٹے میں لگے ہوئے تھے اچانک حملہ کر دیا اور تو انہیں جب خالد بن ولید کی اس سپائیوں کو حملہ کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے بال بکھیر دیئے اور گریبان چاک کر ڈالے وہ چیخ چیخ کر مشرقین کو استعال دلا رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ جو لوگ فرار کر گئے ہیں وہ واپس آ جائے دشمن کے ان دو اقدام کے باعث اس کی طاقت دوبارہ منظم ہو گئی چنانچہ اس نے مسلمانوں پر سامنے اور پشت سے حملہ کر دیا اگرچہ مسلمانوں نے اپنا دفاع کرنا بھی چاہا مگر چونکہ وہ بکھر چکے تھے اس لئے ان کی کوشش کارگر نہ ہوئی اسی اثناء میں میدان جنگ سے یہ صدا بلند ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دئیے گئے ہیں جب یہ افعہ ہر طرف پھیل گئی تو لشکر اسلام تین حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک دستہ میدان جنگ سے ایسے گیا کہ واپس نہ آیا اور جب تین دن بعد اس کے افراد رسول خدا کے خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ نے ان کی سرزرش کرتے ہوئے فرمایا تم نے گویا تنگی سے نکل کر کشادہ راہ اختیار کی تھی دوسرے دستے میں وہ لوگ شامل تھے جو فرار کر کے گرد و نواہ کے پاڑوں میں چھپ گئے تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھئے کیا پیش آتا ہے ان میں سے بعض حواس باختہ ہو کر اور یہ کہنے لگے کہ اے کاش ہم میں سے کوئی ہوتا جو عبداللہ ابن ابی کے پاس چلا جاتا اور وہ ابو صفیان سے ہماری امان کے لئے سفارش کرتا انس ابن نصر کو راہ میں کچھ ایسے لوگ مل گئے جو فرار کر چکے تھے انہوں نے گبرا کر ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا کہ رسول خدا کو قتل کر دیا گیا ہے اس پر انس نے جواب دیا کہ جب رسول خدا اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ زندگی کس کام کی اٹھو اور جہاں رسول خدا کا خون گرہ ہے تم بھی اپنا لہو وہاں بہا دو اس گروہ نے جو اکثریت پر مشتمل تھا نہ صرف انس کی بات کا مصبت میں جواب دیا بلکہ اسے رسول اکرم کا یہ قول بھی یاد آ گیا کہ اے لوگو فرار کر کے کہاں جا رہے ہو خدا کا وعدہ ہے کہ فتح و نصرت ہمیں حاصل ہوگی لیکن انہوں نے رسول خدا کی ایک نہ سنی اور فرار کرتے ہوئی چلے گئے سورہ آل عمران کی آیت 153 میں بھی اس عمر کی جانب اشارہ ہوا ہے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور تمہارے پیچھے رسول خدا تم کو پکار رہا تھا تیسرے گرہوں میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ایسے حساس اور نازک موقع پر بے نظیر احسار اور قربانی کی مثال پیش کی اگرچہ دشمن نے رسول خدا کو ہر طرف سے نرگے میں لے رکھا تھا اور آپ کی ذات گرامی کا ہر طرح دفاع اور تحفظ کر رہے تھے امیر المومنین حضرت علی نمائع طور پر رسول خدا کا دفاع کر رہے تھے اور سب سے پیش پیش تھے ایسے تاریخی شواہد اور قرائن بھی موجود ہیں جو اس عمر پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے علاوہ سب ہی لوگ فرار کر چکے تھے اور چند لوگ رہ گئے تھے وہ فرار کر کے اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے لیکن امیر المومنین حضرت علی بے حد زخمی ہو جانے کے باوجود رسول خدا کا دفع اور دفاع کر رہے تھے انہوں نے اس راہ میں ایسی استقامت اور پیداری دکھائی کہ ان کی تلوار تک میدان جنگ میں ٹوٹ گئی اس موقع پر رسول خدا نے اپنی وہ تلوار جس کا نام ذلفقار تھا حضرت علی کو انعایت فرمائی اور آپ نے اسی تلوار سے جنگ جاری رکھی یہ جذبہ احسار و قربانی اس قدر قابل قدر تھا کہ خداوند مطال نے اس کی مبارک باد رسول خدا کو دی چنانچہ رسول خدا نے اس فرمان کے ذریعے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اس جذبہ احسار اور قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کا اظہار فرمایا چنانچہ جب حاطف غیبی سے یہ صدا آئی کہ لا صیف الا ظلف قار و لا حطا اللہ علی تو سب لوگ بالخصوص فرار کرنے والے اور اپنی ہی فکر میں غرق لوگ اس بے نظیر جرت مندانہ اقدام کی جانب متوجہ ہوئے جانی ساران اسلام کے سرداران حضرت حمزہ بن عبد المطلب دوسرے شخص تھے جو رسول خدا کا تعفض اور دفاع کر رہے تھے اور اسی حالت میں وہ جبیر بن مطم کے وحشی غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے عبود اجانہ اور ام امارہ اور فشیبہ بھی ان حساس اور نازک لمحات میں رسول خدا کے دوش بدوش رہے ہیں رسول خدا کے بدن مبارک پر اگرچہ کاری زخم لگ چکے تھے اور رسول خدا دشمن کے نرگے میں گھرے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود آپ نے نہ صرف میدان کاریزار سے باہر قدم نکالا بلکہ مسلسل باواز بلند لوگوں کو میدان جنگ میں آنے کی دعوت دیتے رہے بلاخر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اپنی اسکری قوت کو دوبارہ منظم کر کے مرکز اور محاذ کی صفحے اول میں لے آئے ان سپائیوں نے بھی تعداد کی کمی کے باوجود جنگ میں ایسے نمائن کارنامے انجام دیئے کہ کفار کی دلو میں اس کا روپ اور دب دبا پیدا ہو گیا اور انہیں یہ خوف لاحق ہونے لگا کہ کہیں جنگ کا پانسہ نہ پلٹ جائے اور جو فتح انہیں حاصل ہوئی ہے وہ شکست میں نہ بدل جائے چنانچہ اس خیال کے پیش نظر ابو سفیان نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دیا اور جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا اس طرح جنگ اہد کا خاتم ہوا جس میں لشکر اسلام کے ستر سپاہی شہید ہوئے اور مشرقین کے بائیس یا تیس سپاہی مارے گئے